موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویکلی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم اس ٹائم موجود ہیں مرگلا روڈ کے اوپر مین این فائف جیٹی روڈ سے آپ انٹر جیسی ہوتے ہیں دیکھیں گے یہ بھی کام اب وہ شروع ہو گیا ہے شروع کا یہ جو ایک کلومیٹر تھا جس پہ کام انہوں نے کافی ٹائم سے نہیں کیا تھا سٹارٹ اور یہ دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ بھی انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مین این فائف سے لنک کر کے اب جو ہے وہ تقریباً دس ایک کلومیٹر تک آگے انہوں نے اپنا کارپٹنگ کر لیا ہے مزید ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا ہے ان کی اپ ڈیٹ ہے لیٹس ڈیویلیمنٹ کیا ہے چلتے آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی اپ ڈیٹ ہوگی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آگے آ چکے ہیں دقریباً تین ایک کلومیٹر کارپٹنگ روڈ آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روڈ بننے سے آس پاس کے جتنے بھی رہائشی ہیں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب کو اس سے فائدہ ہے اگر آپ اس ٹائم اسلام بات جاتے ہیں تو یہاں سے اسلام بات جانے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً پونے گھنٹے کا آپ کو پنتالیس منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں جب یہ مرگلہ وینیو کمپلیٹ ہوگا تو یہی ڈیسٹنس جو ہے وہ تقریباً آپ کا کم ہوکے پندرہ منٹ میکسیمم کا رہ جائے گا جس میں آپ جو ہے وہ آرام سے اسلام بات کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور ایک بہت خوبصورت روڈ جو ہے وہ سکس لائن روڈ یہ جو ہے انہوں نے بنایا ہے اور کافی اچھا ایف ڈیو نے اس پہ کام کیا ہے اور بہت سپیڈ سے کام کیا ہے دن رات انہوں نے اس پہ کام کر کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے آگے چلتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ بریج کی اوپر کام کافی سپیڈ سے ہو رہا ہے بریج ان کا جو ہے وہ میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تھوڑا بہت بس اس کا رہ گیا ہے کیونکہ بیچ میں رمضان کا آخری اشرا اور عید کی چھوٹیاں جس میں انہوں نے کام جو ہے وہ نہیں کیا تھا لائٹس لگی ہوئے ہیں دن رات یہاں پہ کام ہو رہا ہے ہم لوگ بھی جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے ستانہ دن کے بعد ہم آئے ہیں واپس دوبارہ مرگلہ روڈ کے اوپر تقریباً بارہ کلومیٹر کے یہ پیچ ہے اور جس میں انہوں نے شروع کا کمپلیٹ کر لیا ہے تقریباً ساڑھے نو ساڑھے نو کلومیٹر کمپلیٹ کر لیا ہے باقی جو ہے وہ مزید بریج سے آگے چلتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بریج کروس کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں اور بریج سے آگے مزید ہم جاتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور کام کی سپیڈ کیا اور کام کی کالٹی کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ڈور روڈ بہترین انہوں نے اس کو بنا لیا ہے ساتھ پارٹیشن اس کی جو ہے وہ سینٹر میں انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آگے جو مین جو تھا اس کا قبرستان والا اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا ڈیلے ہے تو دیکھتے ہیں تو نئی حکومت بھی ہے اس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ کام کی سپیڈ مجھے لیکن امید ہے کہ اس میں کیونکہ ایف ڈیو کی نے فنڈ لیا ہوئے تو اس پہ کام رکے گا نہیں ہم لوگ یہ جو آپ بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں لازٹ ٹائم ہم یہاں تک آئے تھے اس سے آگے نہیں جا سکتے اور ابھی بھی مشینری یہاں پہ لگی رہی ہے جو کہ یہاں پہ کام کر رہی ہے بلکل سامنے والا آپ جو پہاڑ پہ اوپر جو مشینری لگی رہی ہے جہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ کٹنگ کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بیک سائیڈ پہ نیچے پھر جو ہے وہ آگے جو کبرستان ہے اور تو قریباً ایک کلومیٹر کا راستہ ہے وہ اس کے اوپر کٹنگ ہونی ہے اور مزید جو ہے وہ ہم آگے ابھی نہیں جا سکتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل سامنے والا یہ پیچ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جل اور اس سے آگے جو ہے وہ ڈی بارہ والی طرف سے بھی کافی کام کی سکویڈ جو ہے وہ لگی ہوئی اور وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویگ میں ہم پھر آئیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کو مکمل جو ہے وہ ڈی بارہ تک جا کے دکھائیں گے کہ اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے ویسے تو ایکسپیکٹیڈ ہے جولائے تک یہ مکمل کر لیں گے لیکن میری پہلے دن سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جولائے تک یہ کمپلیٹ ہوگا لیکن انشاءاللہ اسی سال کے اندر یہ ضرور کمپلیٹ ہو جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے فادسید آپ سے چاہتے چاہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ